بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیارے بچوں ہمارا اردو کا چپٹر نمبر سیون چد رہا ہے جس کا عنوان ہے آئیے پاکستان کی سیر کریں یہ چپٹر ہم نے کچھ نہ کچھ پڑھ لیا ہے آج ہم وہاں سے شروع کریں گے جہاں سے کل ہم نے چھوڑا تھا تو آئیے وہاں چلتے ہیں جی آج ہم نے یہاں سے پڑھنا ہے صبح پنجاب کے بارے میں ہم پڑھیں گے پنجاب دو لفظوں پنج اور آب سے مل کر بنا ہے پنج کے معنی ہے پانچ اور آب کے معنی پانی کے ہیں گویا پنجاب کے معنی ہوئے پانچ دریاؤں کی سرزمین پانچ دریاؤں کی سرزمین اس میں پانچ دریاؤں ہیں تو گویا کہ پانچ دریاؤں کی سرزمین ہو گئی اس صوبے کی سرحدے بھی باقی تینوں صوبوں سے ملتی ہیں جس طرح کے صوبہ بلوجستان کے بارے میں آپ نے پیچھے پڑھا کہ اس کی سرحدے باقی تینوں صوبوں سے ملتی ہیں اس طرح صوبہ پنجاب کی سرحدے بھی باقی تینوں صوبوں سے ملتی ہیں پنجاب کا دار الحکومت لاہور ہے اسے پاکستان کا دل کہا جاتا ہے اب یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کا دل کون سا شہر ہے تو آپ کہیں گے کہ لاہور یہ شہر صدیوں سے علم و ثقافت کا مرکز رہا ہے بیٹا یہ ثقافت کا مطلب کیا ہوتا ہے ثقافت کا مطلب ہوتا ہے کلچر کی کہنا اور تہذیب تہذیب کلچر اچھا رہن سہن بھی کہہ سکتے ہیں تو مرکز رہا ہے یعنی بنیادی جگہ رہا ہے مین پوائنٹ جو ہے نہ رہا ہے ملتان، فیصل آباد، سیالکوٹ، گجروالا اور بہاولپور کا شمار پنجاب کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ پنجاب کی کیا ہیں؟ بڑے بڑے شہر شمار ہوتے ہیں فیصل آباد کو پاکستان کا منچسٹر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا؟ کس کو کہا جاتا ہے پاکستان کا منچسٹر؟ فیصل آباد کو اب یہاں پر کیا کیا چیزیں تیار ہوتی ہیں یہاں کپڑا بنانے کی صنعت ہے ٹھیک ہے؟ یعنی کپڑا بنانے کی فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں کھیلوں کے سامان اور آلات جراحی بنانے میں سیالکوٹ کا کوئی سانی نہیں ہے کوئی سانی نہیں یعنی کوئی دوسرا نہیں ہے کھیلوں کا سامان یہ تو آسان اور آلات جراحی کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ آلات جراحی سے مراد ہے زخموں کو چیر پھاڑ کرنے کے لیے جو سامان استعمال ہوتا ہے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں آلات استعمال ہوتے ہیں وہ آلات جراحی کہلاتے ہیں ٹھیک ہے نا؟ جراحی یعنی زخموں کو چیر پھاڑ کرنا اس کے لیے جو آلات ہوتے ہیں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان کو آلات جراحی کہتے ہیں آگے دیکھئے عظیم فلسفی شاعر اللامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ اسی شہر میں پیدا ہوئے کی شہر میں؟ جی کونسا شہر ہے؟ بتائیے فیصل آباد فیصل آباد چل رہا ہے نا تو یہاں پر پیدا ہوئے آگے دیکھئے وزیر آباد کے بارے یہ بتا رہے ہیں وزیر آباد میں آلہ قسم کے چاکو چھوڑیاں بنائی جاتی ہیں ٹھیک ہے؟ جی بیٹا سوری ابھی میں نے آپ سے کہا کہ عظیم فلسفی شاعر اللامہ محمد اقبال اسی شہر میں پیدا ہوئے کس شہر میں؟ یعنی سیالکورٹ میں پیچھے سیالکورٹ کی بات چل رہی فیصل آباد تو اس سے پیچھے ہے تو سیالکورٹ میں پیدا ہوئے اور وزیر آباد میں آلہ قسم کے چاکو چھوڑیاں بنائی جاتی ہیں ٹھیک ہے؟ گجرات کی پہچان عمدہ قسم کے فرنیچر کے ساتھ ساتھ پنکھا سازی کی سنت بھی ہے یعنی پنکھا بنانے کی سنت ٹھیک ہے نا؟ پنکھے بنائی جاتے ہیں یہاں پر عمدہ عمدہ قسم کے گجرمالہ میں بجلی سے چلنے والی اشیاء مثلاً واشنگ مشینیں پنکھے روم کولر اور ہیٹر بنتے ہیں چنیوٹ میں بنا ہوا فرنیچر اپنی مثال آپ ہے تو یہ آپ نے پنجاب کے چند خاص شہروں کے بارے میں معلومات حاصل کی کہ یہاں پر خاص خاص اشیاء کونسی بنائی جاتی ہیں ٹھیک ہے؟ امید آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اگلے سبق ہم کل پڑھیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ